السلام علیکم سٹیڈنٹ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے سرگل کے بارے میں چونکہ ہم گرافکس کا چپٹر پڑھ رہے ہیں لازٹ ٹائم ہم نے لائن سٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کی تھی کہ ایک سکرین پر ہم لائن کو کیسے ڈراؤ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا پیرامیٹرز اور ویلیوز ہونی چاہیے اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ لائن کو ڈراؤ کرنے کے لیے سب سے ضروری بات ہے یا لائن کو ڈراؤ کرنے کے علاوہ بھی جب بھی ہم گرافکس کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں پکسلز کا پتہ ہونا چاہیے پکسلز کو پکچرز ایریمنٹ پولتے ہیں اور کسی بھی مانیٹر یا سکرین کی ریزولیشن یا پکچر کوالیٹی جو ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کی پکسلز نمبر آف پکسلز پر دہ مور نمبر آف پکسلز دہ مور قوالیٹی آف پکچر ویل بی دیار اور دہ مور ریزولیشن ویل بی دیار تو ہم نے یہ دیکھا کہ کسی سکرین پر پکسلز جو ہوتے ہیں وہ آرینج ہوتے ہیں ہوریزنٹل میں شیپ ڈائریکشنز میں اور ورٹیکل ڈائریکشن میں اور وہاں جب یہ دونوں کا انٹریکشن ہوتا ہے تو ایک یہ پوائنٹ اور یہ پکسلز بنتے ہیں آج ہم بات کریں گے سرکل سٹیٹمنٹ کی کہ سرکل سٹیٹمنٹ میں ہم اگر ویلیوز کو پٹ کریں تو سکرین پر سرکل کیسے بنتے ہیں تو ہم اس کی ذرہ ڈیفینیشنز کو دیکھتے ہیں ہم یعنی اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے سرکل کو بھی درہ کر سکتے ہیں ایلیپس کو بھی درہ کر سکتے ہیں سکرین دیرنگ یوز آف گرافکس مار سینٹ ایکس اس کا یہ ہے کہ یہ دو کوڈینیٹس ہیں ہمارے پاس ایکس ایکسز اور وائ ایکسز جہاں سے ہم نے یہ سٹارٹ کرنا ہے کہ کہاں سے سرکل کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اور ریڈیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنا بڑا سرکل ہے اور کتنا چھوٹا یہ اس کے سائز آف سرکل کوششو کرتا ہے کہ اس کا ریڈیس کیا تو یہ بھی ہم نے ساتھ اس کو منشن کرنا ہے اور اس کا کلر اگر ہم سرکل کا کلر کرنا چاہے تو ہم کلر کی وائلیوز سے بھی ہم کلر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ کچھ اٹری ویوٹس ہیں جہاں سے ہم سٹارٹ اور انڈ اور اسپیکٹ مختلف ہوتا ہے کہ کہاں سے سرکل کو سٹارٹ کرنا ہے اور کہاں تک اس کو لے کے جانا ہے انڈ تک ایک تو یہ ہے نا کہ اس کے ریڈیس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس کا ریڈیس اتنا ہے اس کو پھیلا دو یہ اس کا سائز بند آئے گا پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو سٹارٹ کہاں سے کرنا اور انڈ کہاں تک کرنا ہے تاکہ اس کی جو شیپ ہے وہ ایلپس جیسی بند آئے گا اب درہ اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں کہ یہ سکرین ون ہے یہاں پہ ہم نے ایک سرکل بنایا ہے اور یہ سرکل سٹیٹمنٹ کے لیے ظاہر ہے سرکل سٹیٹمنٹ کا نام آپ نے سرکل دیا ہے اب اس میں جو ہم پیرامیٹرز دے رہے ہیں وہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی رو بھی ہنڈرڈ ہے اور اس کا کولم بھی ہنڈرڈ ہے تو یہ یعنی یہاں پر ایک سکرین کے درمیان میں یا درمیان سے کچھ آگے کر کے یہ سرکل کی پوزیشن ہوگی اور ففٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ریڈیس ففٹی ہوگا اور پوزیشن اس کی ہوگی ہنڈرڈ ہنڈرڈ اور یہاں پہ اس طرح کا ایک جب سرکل جب ہم اس پروگرام کو ایکسیکیوٹ کریں گے تو اس طرح یہ ایک سرکل آپ کو آؤٹ پوٹ میں شو کرے گا اس کے علاوہ ایک اور ایکسامپل آپ دیکھ لیں جب سکرین ٹو آپ کرتے ہیں اور یہ سرکل کی سٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں اس میں فورٹی ایٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہاں سے کریں ادھر سے آپ کا ہے فورٹی روز ہے یہاں سے اور ایٹی کولم ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر تھرٹی اس کا کیا ہے ریڈیس ہے اور یہاں آگے ون ون سے مراد ہے کہ یہاں کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہاں تک آپ نے اس کو انڈ ہو کے چلنا ہے اب اس کی شیپ جو ہے وہ فول سرکل والی نہیں ہے بلکہ ایک ایلیپس کی طرح تھوڑی سی مالڈ ہو گئی ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک آپ کے پاس ایسامپل ہے اس کو بھی آپ درہ غور سے دیکھیں اس میں بھی وہی فورٹی ایٹی اور اس میں آپ درہ یہ غور سے دیکھیں اب اس میں جو انڈ والی ویلیو ہے یہاں پر ٹو ہے اور اس کو جلدی ہم نے انڈ کر دیا ہے اس کے پوائنٹس کو کم کر دیا گیا ہے یعنی تو آٹومیٹکلی جو ایلیپس کی ویڈت ہوگی وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی اس میں اور یہ سکرین کی یہاں پر شو ہوگی پوزیشن یہاں پر بھی وہی سیم ہے سرکل کی یہاں پر بھی پوزیشن سیم ہے لیکن اس کے اسپیکٹ میں اس کو انڈ اور سٹارٹ میں ہم نے اس کی جو ویڈت دی ہے آپ فرض کریں ویڈت کا کیا مطلب ہے ذرا غور سے سمجھئے گا کہ یہاں سے یہ سرکل سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر یہ انڈ ہو رہا ہے یہاں پر سرکل یہ ساری سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر یہ انڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پر انڈ ہو رہا ہے اور یہ اس کی ویڈت بنتی ہے جتنی اس کی width کم ہوتی جائے گی اس کی position اسی طرح ہے اب اس سے تھوڑی سی width اس کی زیادہ تھی تو یہ اس form میں ہے اور اگر complete اس کی ہے تو یہ complete circle ہم کہہ سکتے ہیں اس کو اس کی یہ ایک اور example ہمارے پاس ہے 250, 30, 50 اور paint میں ہم نے اس کو color بھی ہے 250 اور 30 اس کا border color بھی ہوتا ہے اور اس کا fill with color بھی ہوتا ہے یعنی کہ جس میں سے ہم مکمل طور پر اس کو color کر سکتے اس circle کو اس طرح کے circle بنانے کی آپ کوشش کیجئے گا آپ کے پاس جی دبلی بیسک انسٹال ہے کمپیوٹر کر تو آپ ان کو پیٹیکلی پرفارم کریں اور یہ آپ کے چپٹر کا سیکنڈ لاسٹ ٹاپک تھا اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہوگا وہ اس چپٹر کا لاسٹ لیکچر ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم نیو چپٹر سٹارٹ کریں گے کہ دے سنڈ it will be my request to all of you that please you will have to implement you will have to exercise all these programs practically on your computer with the help of GWbasix Software I hope that you will understand what the lecture is being delivered to you on this شکریہ شکریہ شکریہ